پریشانی کی وجہ جہاں انسان کی اپنی ضروریات ہیں وہیں پر اس پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ قناعت جو ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے وہ قناعت ان کے اندر سے مفخود ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے انشاد سرمایا جو ہم نے آیا تھا آپ کے سامنے تلاوت کی من عمل صالح من ذکر او انتا جو مرد اور عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو فلا نحیئنہو حیاتن طیبہ تو ہم اسے بہتر زندگی مفسرین نکاح ہم اسے قناعت کی زندگی عطا فرمائیں تو آج قناعت کی زندگی ہمارے ندیق ہے کیوں نہیں تو یہی قناعت کیا چیز ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کے چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں اور یہ قناعت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو یہی چند باتیں اقتصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیتا ہوں اللہ خوش لکے اللہ خوش لکے اللہ آپ کو خوضر کرسل کا پانی پلائے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ورنہ کہیں کہ بڑے بخیر محمدی صاحب ہیں ایک آدمی کے لئے دعا دے رہے ہیں اور سن سارے لوگ رہے ہیں تو ساتھیوں ہم نے کہا قناعت سے متعلق مجھے آپ کے سامنے چار باتیں بڑے اقتصار کے ساتھ رکھنی ہے درہاں سنیں کہ پہلی بات کیا ہے قناعت کیا ہے دوسری بات قناعت کے فائدہ کیا ہے اہمیت کیا ہے تیسری بات قناعت نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اور چوتھی بات ہمارے اندر قناعت کیسے پیدا ہو ہے ضرورت کی نہیں ضرورت ہے تو قناعت ہے کیا چیز قناعہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں چھپانے کے کیا ہوتے ہیں اسی لئے قناع عربی زبان میں کہا جاتا ہے بلکہ چھپانے ہی کی صرف نہیں ہے بلکہ جو چیز چھپا ہے چھپی ہے اس پر راضی ہونے کے بھی ہیں اسی لئے قناع عربی زبان میں کہتے ہیں اس دھکن کو پلاسٹک یا کپڑے کا ہو جس کے ذریعے سے مرد یا عورت اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے ہے نا اس لئے کہ وہ اس پر راضی ہو گیا کہ اس کا چہرہ چھپا رہے اور یہی تک دیکھے جہاں تک اس کے چہرے کی نظر جا رہی ہے تو قناعات شرعی استلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کو جتنا دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے یہ چیز قناعات ہے پتہ نہیں قوالی ہے کہ گانا ہے کہ شیر ہے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ اے دینے والے تُو نے تو کوئی کمی نہ کی ہے گرئی بہت بچپن سے مجھے یاد ہے اے دینے والے تُو نے تو کوئی کمی نہ کی پھر کس کو کیا ملا یہ یہ مقدر کی بات ہے پھر کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے تو جس کو جتنا مل جائے اس پر راضی ہو یہی چیز قناعات ہے لیکن جائے طریقے سے جتنا مل جائے نائے طریقے سے نہیں یہ نہیں کہ چور چوری کرے ہاں بھائی چلو آج ہے کی نہیں ہے ڈاکو ڈالنا ڈاکا ڈالنے کے لئے نکلا ایک شکار مل گیا کہے گا زیادہ کیا کریں کتنی ہمارا کام چل جائے گا یہ قناعات نہیں ہے یہ قناعات نہیں ہے قناعات کیا ہے جائے طور پر جس کو جتنا مل جائے اس کے اوپر سبر کر لے اور اس پر راضی ہو جائے یہی چیز کیا ہے قناعات ہے غور کریں گے اس پر سبر کر لے اور اس پر راضی ہو جائے اگر دل کے اندر کڑھن نہیں پریشانی رہی تو وہ قناعات نہیں ہوگی شرعی طور پر قناعات کا مفہوم سمجھ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے جس کو جتنا مل جائے بشرتے کی وہ جائے طریقے سے ہو اس کے اوپر انسان سبر کر لے اور اسی پر راضی ہو جائے یہی چیز قناعات ہے اور شریعت میں ساتھیوں اس کی بڑی اہمیت ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ انسان کامیاب ہو گیا ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہے گا وہ انسان کامیاب ہو گیا اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے سیکل میسر ہے یا نہیں میسر ہے نئے کپڑے روز پہننے کو میسر ہے یا نہیں میسر ہے لیکن وہ انسان کامیاب ہے کون پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو اس لیے بے ایمانی کی حالت میں چاہے جتنا انسان کر جائے اللہ کے ندی کو کامیاب نہیں ہے اگر کلور کی مالیت خرج کر دے وہ انسان پھر بھی وہ انسان کامیاب وہ خرج تو کر رہے ہیں لیکن یہ خرج کرنا قیامت دن ان کے لیے حسرت افسوس کا سبب بنے گا اور غالب وہ نہیں ہوگا مغلوب رہیں گے تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ انسان ایمان لے آئے اور حسبِ ضرورت اسے روزی دی گئی نہ غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں حسبِ ضرورت دو چیزیں ہیں ساتھیوں ضرورت اور حاجت عام لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اس کے اوپر دو چیزیں ہیں ضرورت اور حاجت ضرورت کیا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا کام نہ چل سکے ہے کہ نہیں اور حاجت کیا ہے کام تو چل جا رہا ہے لیکن اس کی لیے زندگی گزارنے کے لیے اس سے زندگی میں تھوڑی سی خوبی پیدا ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ڈال روٹی انسان کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اچار بھی ہو ہے کہ نہیں چٹنی بھی تھوڑی سی ہو تھوڑی سلاد ہو ہے کہ نہیں ہے تھوڑی اور چٹ پٹی چیزیں ہوں یہ کیا ہیں یہ حاجات ہیں ضرورت نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے تو قد افلحا وہ انسان کامیاب ہوا جو ایمان لیایا اور اسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر اس نے قناعت بھی کر لیا ہے یہ نہیں کامیابی ہے کہ ایمان لیایا ضرورت کے مطابق روزی تو ملی ہے اسے لیکن وہ سبر سے کام نہیں لیتا رو رہا ہے لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات پیش کر رہا ہے شکایت کر رہا ہے بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے ہے ایک نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی گاڑی چڑھنے کے لیے ملے ہی نہیں دنیا کی جو بڑی 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 کمالیات ہیں نہیں اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے بھی نوازا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا اور ایک حدیث اس سے متعلق مجھے یاد آئی جو ابھی دہل میں آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرشاد فرمایا کہ جو شک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ جس جگہ رہ رہا ہے اسے امن سکون حاصل ہے دشمن کا خوف نہیں ہے ظالموں کا خوف نہیں ہے قد افلح اہا نہیں اعوذ باللہ من اصبح منکم اليوم آمنا فی سربی وَمُعَافًا فِي جَسَدْهِ وَعِندَهُ قُوتْ يَوْمِهِ فَكَعَنَّمَا حِيزَتْ إِلَيْهِ الدُنْيَا بِحَدَا فِي رہا جو شک اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گاؤں اپنے محلے میں امن کے ساتھ ہے اور اس کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے ویسے بیمار تو ہر انسان رہتا ہے لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں اسے کوئی خطرناک بیماری لاحق نہیں ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے اگرچہ انسان کو کچھ تنگ دستی ہی کہو نہ ہو لیکن اگر تندرستی ملی ہوئی ہے تو ہزار نعمت ہے تو من اصبح منکم اليوم آمناً فی صرفی و معافاً فی جسد ہی اور اس کے جسم کو اللہ نے عافیت بخشی ہے اور